اللہ پڑھو شیطان بھاگ جائے گا قرآن پاک کا ایک ورن پڑھو شیطان بھاگ جائے گا شیطان اللہ سے روز جڑتا ہے شیطان بچوں کو قرآن پاک بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے شیطان السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ایج بلوگنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک ہوں گے جب میں آپ سے پوچھتوں آپ کیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کیسے ہیں تو جواب دیا کریں آپ کیسے ہیں اور امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے ملوانے والی ہوں ایک پیارے سے بچے سے جو پیچارہ بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے وہ پریشان کیوں ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں آئیے بھائی در آئیے آئیے در بیٹھ جائے سلام دو السلام علیکم علیکم السلام جی تو یہ ہے عبدالرافی اور عبدالرافی کو لگ رہی ہے گرمی کیونکہ میں نے کر دیا فین آف ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے نا پھنگے کے آواز بہت 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 لگ رہی ہوتی ہے صحیح عبدالرافی بتائیے کچھ کیوں آپ اچھا آپ لوگ سوچ رہوں گے بنیان میں کیوں ہیں تو اس کا جواب یہ خود دیں گے جی بتائیے بنیان میں کیوں ہیں گرمی ہوتی ہے اور وزیر احمد بن جاتے ہیں اچھا جی بنیان کیوں ہے بنیان بنیان گرمی کی وجہ سے گرمی کیوں ہو رہی ہے اتنی بتاؤ ڈلنڈو کی کھر پہ کیا ہوا ہے لائٹ گئی ہوتی ہے ایسی خراب ہے فنکہ سیلو ہو رہا دیتے ہیں کیوں لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے کیا کہنا چاہو گیا بابڑے بالو سے لائٹ تو آ رہی ہے پھر فنکہ سیلو چالتا ہے ایسی خراب ہے میں بچے کو سمجھ نہیں رہا کیا بولے لائٹ جو ہے وہ ٹرانس فارما گیا ہوا ہے تو اس سے کہتے ہیں جنریٹر ہے تو اس سے ایسی چل نہیں سکتا نہیں جنریٹر ہے نہیں ہرپے جنریٹر کی تار نہیں ہے برابر میں سے جنریٹر ہے لائٹ ہے نہیں لائٹ آتی ہے پھر بھی وہ ایسی خراب ہو گیا ہے سمجھ سکتے ہیں آپ کس طرح سمجھایا ہے دنڈیاں دکھتی ہیں یعنی کہ اس کے فین کے جو پر ہیں وہ نظر آتی ہیں یعنی آپ کو سمجھ سکتے ہیں اچھے اچھی باتیں پوچھتے ہیں بتائیے شیطان کے بارے بتائیے شیطان اللہ سے ڈرتا ہے بسم اللہ پڑھو شیطان بھاگ جائے گا شیطان بھاگ جائے گا شیطان اللہ سے روز ڈرتا ہے شیطان بچوں کو قرآن پاک بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے شیطان بچوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے شیطان جب آزان ہے تو ان کے اپڑھ ہاتھ رکھ لیتا ہے کیا نہیں اٹھو کوئی اٹھنے لگے تو شیطان ان کو بولتا ہے ادالی ہو رہی ہے تو شیطان ان کے کار مند کر دیتا ہے تو ان کو نہیں پتہ سکتا ہے اچھا جی اور اور وہ شیطان کی آئے میں بتاؤں جی بتائیے نا شیطان واش روم میں لیتا ہے شیطان جھوڑ بولتا ہے جی حضرت آدم علیہ السلام جس دن اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دو اس دن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے شیطان کو آسمان سے انکار کے دنیا میں ڈال دیا اس کے بعد کیا بولتے ہیں شیطان اللہ سے ڈرتا تھا تو جب بھی کوئی اقسان بسم اللہ پڑھتا تو کچھ بھی پڑھتا اللہ کے بارے میں تو شیطان ڈرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور شیطان نے کیا بولتے ہیں اللہ تعالی نے بی بی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے درخط کے پھل کھانے سے منا کر دیا تھا اللہ تعالی نے بی بی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے درخط شیطان کا درخط دیکھتا ہے درخط پہ کوئی ایک پھل تھا درخط پہ جو ایک پھل تھا اس کو کھانے سے منا کر رہا تھا تو شیطان جنت میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو بولا یہ درخط پہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے اللہ تعالی ایسے ہی قبول لے ہیں جھوٹ اللہ تعالی بولنے ہیں افتغفر اللہ افتغفر اللہ اور تو پھر بی بی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخط کے پھل کھا لیے اللہ تعالی نے ان دونوں کو الگ کر دیا جی بتائیے ایک جنت جنت قیامت کے دن جو گناہ دار تھے وہ آدمی گر جاتے تھے کیسے گلیں گے ایک لسی ہے لسی سے بھی تیز تلوار سے بھی تیز جو اچھے کام کرتے ہیں لانت نہیں دیتے اچھی باتیں کرتے ہیں وہ اس لسی پہ سیدھا سل پائیں گے صحیح اور جو گلت کام کرتے ہیں گھنڈی باتیں کرتے ہیں لانت دیتے ہیں بالنے ہوچتے ہیں وہ جب وہ ایک لسی پیزن کے دونوں پاؤں آئیں وہ کٹ کر آگ میں یہ پولے سرات کی بات کر رہے ہیں میرے حالہ تو اسی ہو رہی ہے سوری اگنور کیجئے گا تو چلو ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کر لی میرے بیٹے نہیں دے رہا ہوں یہ میری زندگی ہے یہ میرے پولا شو بیٹا ہے اسے پہنے ہوئی کیونکہ گرمی بہت زیاد ہے آپ کو بھی لائٹ نہیں ہے وہ پہلاتی ہے وہ چلو باتیں باتری سے چلو رہا ہے یہ میری پہلے سے زندگی ہے میری ویڈیو ہادیہ بھی دیکھتے ہوگی تو ہادیہ سے مجھے بہت پیار ہے مجھے ایراج، گرت، محمریان مجھے سب سے بہت پیار ہے مجھے سب سے بہت پیار ہے تو چلو یہ ویڈیو میں ہی پہنے کرتے ہیں اسلام علیکم ہلا پیس میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرنے شیئر کریں ہلا پیس ہلا پیس